شیخ نصیب صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو ایسا ہے کہ اس کے مطلب گھر میں جو بھی ہیں مطلب پلیس تھوڑا تفصیل سے میں بتاؤں گی کہ اس کے گھر والے ہرگز دوسری شادی کو مانے نہیں ہیں بھیلے ہی بیوی بچے مان گئے ہیں لیکن دوسری شادی کے لیے اس کے گھر والے ہرگز مانے بھی نہیں ہیں اور وہ مطلب اپنا بھی نہیں رہے لڑکی کو تو اس حالت میں بندہ مطلب اپنے ساتھ بھی نہیں رکھا ہے لڑکی کو اور وہ جو بھی اخرجات ہیں نکاح سے لے کے اب تک مطلب مانے کے چھ مینے ہوگی نکاح کو تو اب تک بھی اس کے اخرجات نہیں اٹھا رہے بندہ تو اس حالت میں لڑکی کیا کر سکتے ہیں شیخ مطلب شریعت طریقے سے اس کا کیا مطلب حل ہو سکتا ہے شیخ پلیس اس کے رہنمائی فرمائیں دیکھیں بہن یہ جو مسئلہ ہے نا یہ مسئلہ یا یہ آپ کا جو سوال ہے یہ سوال کرنے کی ضرورت آپ کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا جو سماج اور معاشرہ ہے جو ہمارا آئیلی سسٹم ہے آئیلی نظام ہے خاندانی نظام ہے وہ جتنا اس قدر کو تباہ ہو چکا ہے اور اس تباہ شدہ نظام میں ہم خوش ہیں اور ہم نے اس بھی کو صحیح سمجھا ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں ہم نے اپنے دامن میں کیا کیا سمیٹ کے رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم سونا سمجھ رہے ہیں وہ سونا نہیں ہے وہ چمکدار ہے لیکن وہ سونا نہیں ہے ہمارے سماج میں جو خاندانی نظام ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے بلکل شریعت کا جو نظام ہے ہم اس سے پوسو دور ہیں اس کی وجہ سے یہ سوال آ رہا ہے دیکھئے آپ نے یہ کہا کہ اس لڑکی کو اس لڑکے کے دھر والے اپنا نہیں رہے یہ جو اپنانا ہے بھائی ان کو اپنانے بھی ضرورت ہی نہیں ہے جو اپنانے کا کام 해� lift اس لڑکے کو کرنا ہے اس سے خاندان وال absول نہیں کرنا ہے تو ہم نے یہ کیوں مان لیا ہے تو اس کو خاندان و goes خاندان والے ہوتے کون ہیں اس کو اپنانے والے پہلا سوا تو یہ ہے کہ جس کی بیوی ہے اس کو اپنانا ہے خاندان والوں کو نہیں اپنانا ہے اور یہ جو اپنانے کا مسئلہ آ پیش آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جوائن فیملی سسٹم ہے جو کس طرح سر شریعت کے نظریے کے خلاف ہے اور اس کے اندر پچاسوں خامیوں میں سے ایک خامی یہ بھی ہے کہ گھر والے ہیں سمجھتے ہیں کہ جب اس لڑکی کو ہم اپنائیں گے تب وہ اپنائیں ہیمالی جائیں بھائی آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس کو اپنائیں یا ریجک کر دیں یہ حق آپ کے پاس ہی نہیں تو اپنانے کا کام پہلے نمبر دو اس کے شوہر کو کرنا ہے شوہر اپنا رہا ہے کوئی اپنائے یا نہ اپنائے دوسری بات شیخ ماظر چاہتے ہو اپنا نا مطلب ایسا ہے کہ مطلب لڑکے مطلب لڑکے کے گھر والے مطلب اس کے جو بھی اخرجات کا مطلب جو بھی ذمہ لیے ہیں مطلب اس کی طرف سے مطلب روک کے رکعے بندہ کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے میرے جو بھی اخرجات ہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا کر کے مطلب جو بھی حقوق ہیں گوپ ایمی میں جو بھی ہیں آدھا ہو رہی ہیں ہاں پہ نہیں آدھا ہو رہی ہیں شیخ بلکل اب یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا اس کے اندر آپ نے ایک دوسری خرابی کا ذکر کر دیا جو بھی اخراجات ہیں بیوی کے اس کو پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے اپنے دم پر اس کے شوہر کے جو والدین یا اس کے خاندان اور گھر والے ہیں ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بیوی کی پوری ذمہ داری کھانا اس شوہر کا کام ہے جہاں پر شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ تم شادی کر سکتے ہو کسی بھی لڑکی سے وہی پر شریعت کے اس کے اوپر یہ ذمہ داری بھی جاری ہے کہ تمہارے ماں باپ کے اوپر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کا پورا خرچہ آپ کو اٹھانا ہے تو سوال یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی طرف یا جو اس کے خاندان والے ہیں ان کی جانت کیوں وہ دیکھتا ہے وہ رہم طلب اور بھی طلب نظروں سے اپنے گھر والوں کی طرف خاندان والوں کی طرف کیوں دیکھتا ہے بھئی اگر تمہارے اندر دم نہیں ہے تو شادی جو کیے ہو شادی نہ کرتے پہلے شادی کر لیتے ہو اس کے بعد اس لڑکی کو اپنے ماں باپ کے اور گھر والوں کے خاندان والوں کے رہنوں کرم پر چھوڑ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے خاندان والے تمہیں accept نہیں کر رہے ہیں بھائی شادی تمہاری ہوئی ہے accept تم کو کرنا ہے خرچہ تم کو اٹھانا ہے ذمہ داریاں تم کو نہیں بانی ہیں تمہارے خاندان اور گھر والوں کو نہیں ان کا کوئی طعل hommes نہیں ہے اس سے اور گھر والوں کو خاندان والوں کو کسی نے نا تو ہماری شریعت کی اجازت کیا ہے نا تو ملک کا قامون اجازت دیتا ہے کہ گھر والوں کو قبول کرنے کیا یا ریجک کرنے کا حق ہے گھر والوں کا اس میں کوئی دقل نہیں ہے گھر والے سground سے زیادہ مشورہ دے سکتے ہیں بس گھر والے مشورہ دے سکتے ہیں ان کو قبول کرنے کا بھائی یہ حق دیا جس میں ہے آپ کو کہ آپ کہوں کہ میں نہیں اکتا ہوں گا اس نے شادی کیا ہوا ہے وہ اپنائے گا اس کا خرچہ وہ پورا کرے گا یہ ایک بات دوسری بات اگر کوئی آدمی دوسری شادی کر رہا ہے تو شریعت نے اس کے رب نے اس کو حق دیا ہوا ہے اس کے خالق نے اس کے خالق نے اس کے رب نے اس کے اللہ نے اس کے دین نے اس کو حق دیا ہوا ہے کہ تم اگر شریعت کا جو میعار ہے دوسری شادی کرنے کا اس میعار پر اگر کھرے اُتر رہے ہو تو تمہیں شادی کرنے کا حق ہے اب اگر وہ شادی کر رہا ہے تو اپنا حق استعمال کر رہا ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اس سے روٹے اگر کوئی اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور اگر کوئی دوسری شادی کی وجہ سے اس سے نفرت کر رہا ہے یا دوسری شادی سے ہی نفرت کر رہا ہے اس سے کراہت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں تو شریعت کے حق ان سے بغاوت کر رہا ہے تو ہمارے اہام اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا سارا سسٹم خراب کر کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد جب مسائل آتے ہیں اور ان مسائل میں ہم گھر جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے ہمارے کسی بھی لڑکے کے گھر والوں کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ آپ یہ کہو کہ میں تمہاری بیوی کو اپنا رہا ہوں یا تمہاری بیوی کو ریجب کر رہا ہوں یہ حق تمہارے پاس ہے ہی نہیں کلیر ہے مسئلہ جی شیگر الحمدلہ اس طرح سے مطلب لڑکی پھر سے مطلب ایک طرح سے رہبانیت کی زندگی گزارے گی مطلب شوہر کے ہوتے ہوئے بھی مطلب ایسا نہیں یہ غلط ہے اگر گھر والوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے مطلب اس کی دوسری جو بیوی نے ماجرد چاہتے ہوں بیش بھولوں کے لئے اگر سنیں ایک منت جیسے وہ جو لڑکا ہے جس نے دوسری شادی کیا ہے پہلے تو سب سے پہلے میں سب سے یہ ہی کہوں گا کہ بھائی اگر آپ کے اندر گرس ہیں آپ کے اندر طاقت ہے تب ہی آپ کرو آپ کی شادی کرنے سے جو سامنے والی لڑکی ہے کہیں ایسا نہ ہو آپ اس کی زندگی خراب کر دو تو پہلے آپ اپنے آپ کو چیٹ کرو کیا بعد میں جو پریشانیاں آنے والی ہیں کیا ان کو دھیلنے کی طاقت آپ کے اندر ہے کی نہیں ہے تب ہی شادی کرنے اور جب آپ نے شادی کر لیا تو آپ کسی کی طرف مت دیکھو اور آپ کے خاندان میں یا جو آپ کی پہلی بیوی ہے جو آپ کے بچے ہیں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کی مخالبت کرے کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے اور جب آپ نے شادی کر لیا اور مانیجئے گھر والے یا خاندان والے جو پہلی بیوی ہیں اس کے دباؤ میں آ کر کے اگر یہ دوسری والی بیوی کے حقوق قدہ نہیں کر رہا ہے تو پہلی بات یہ کلپ کر رہا ہے دوسری بات وہ جو دوسرے لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں وہ گنے گار ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا حساب ان کو دینا ہوگا بسا اوقات ہو سکتا ہے جو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے مکمل ذمہ دار دوسرے لوگ اگر دوسرے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اس کا سبب بن رہے ہیں تو ان کو حساب دینا ہو تو یہ بہت دنبیر مسئلہ ہے لیکن جب مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے سماج تو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جب ایک انسان خود شادی کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے خاص کر لڑکی دونوں کی بات ہیں یہ لڑکی نے جب دیکھا کہ سامنے والا اپنے گھر والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے گھر والوں سے سامنے سے آ کر کے اپنے حقوق نہیں دلا سکتا ہے تو ایسے لڑکی کو انتخاب کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے اور دوسرا دوسرا شک یہ ہوتا ہے کہ اب وہ شادی تو کر لیے ہیں اب ظاہر سی بات کوئی پھول لے کر کے آپ کے سامنے کھلا نہیں رہے گا آپ کی خاندانوں اور فیملی والے کیوں اس لیے کہ سماج میں اس کو ایک جرم سمجھا جاتا ہے اس کو ایک کرائم سمجھا جاتا ہے تو اب اس سماج میں جہاں کرائم سمجھا جاتا ہے دوسرے شادی کو زینہ کر لینے کو گل پرینٹس رکھنے کو یہ سارے چیز کو اچھا اور اس کو اچھا اسٹیٹس دینے والی بات کی جاتی ہے ایسے سماج میں جب تم شادی کرنے جا رہے ہو تو سوچو کہ وہ لوگ تمہیں ایکسپٹ نہیں کرنے والے ہیں تو تم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کے نہیں ہو اور پھر ان کو اب ابھی چھ مہینہ سال بر رکھ لیے ہیں اب اس کے بات بول رہے ہیں ہمارے گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں ہمارے گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارے گھر والے تاؤن کرنے سے مدد منہ کر رہے ہیں تو اب اس لڑکی کا کیا ہوا چھے ہم لوگ اس پلیٹ فارم سے دوسری شادی کے ان سارے مسائل پر نا کہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم لوگ ایسا بولیں کہ آپ دوسری شادی کیسے لڑکوں سے نہیں کرنا چاہیے یہ بولیں گے تم نے کیا تھا نا دوسری شادی شدہ لڑکے سے بہت پسند تھا نا بہت معاملات اچھے تھے نا اس کی دیکھ رہے تھے اب جاؤ سمجھو آپ ایک تو گھر والے بھی نہیں مانتے تھے جو لڑکی والے لڑکی اگر راضی پہ ہو گئی نہیں ایک طرح سے گھر والے نہیں مانتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ پرابلم آ جاتی تو اور وہ لوگ تنز کرنا شروع کرتے ہیں بہت سارے پرابلم آتی ہیں شد دوسری شادی دیکھئے حاسم بھائی دیکھئے مسئلہ اصل میں مسئلہ شریعت کو اور شریعت کے احکام کو کھلے دل سے قبول کرنے کا مسئلہ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ زبان سے تو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ کا قبول ہے لیکن جب مسئلہ اپنے اوپر آتا ہے تو اصل آزمائش ہوتی ہے انسان کی قرآن کی جو آیت ہے دیکھئے مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو آپ اس کو سر جھکا کر کے تسلیم کرلو فوراً اور تسلیم بھی کیسا کرلو تسلیم ایسا کرلو کہ دل کے اندر کوئی حرج اور تنگی محسوس نہ کروں اس کو قبول کرنے میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ جب دوسری شادی کا مسئلہ آتا ہے نئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو دوسرے مسائل جب ہم سے لوگ پوچھنے آتے ہیں تو میں کبھی خیال آتا ہے کہ میں پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے قرآن کے اندر دوسری شادی کی اجازت کا مانیے نا اسلام کو اتنا ہی ماننے ہیں جہاں تک آپ کے جذبات کو کوئی ڈھکا نہ لگے وہاں تک تو ماننے ہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں جہاں پہ آپ کے خواہشات کے خلاف کوئی چیز جاتی بھی آپ کو لگ رہی ہے فوراں وہاں آپ کو نہیں ماننا ہاں تو اصل مسئلہ یہ ہے اب پہلی بات تو ہمارے سماج میں اتنا کم مجھے کوئی بجبور کر رہا کہ آپ ہی جا کے کرو آپ وہ نہیں کرنا ہے آپ مت کیجئے یہ افشنل چیز ہے لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو جیس طرح سے اس کے بارے میں آپ گفتبو کر رہے ہو آپ مطلب مجھے تو خطرہ ہے کہ کہ آپ کا ایمان بینہ اس خطرے میں پڑ جائے یہ بہت تشریف بات ہے